گیزر میں سجا رنگا رنگ گلز فیسٹیول تقریب میں کالیچ کے طالبات نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا گلز انٹر کالیچ آسین گیزر میں سالانہ سپورٹ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا طالبات اس فیسٹیول میں کرکٹ والیبال رسی کشی میرہ تھن عدبی پروگرام اور کلچرل شو پیش کریں گے اس حوالے سے دیکھئے خصوصی رپور گیزر کے انٹر گلز کالیچ آسین تاوس میں رنگا رنگ سپورٹ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا فیسٹیول میں طالبات کرکٹ والیبال رسی کشی میرہ تھن عدبی پروگرام اور کلچرل شو پیش کریں گے کالیچ کی پرنسپل حسن آرہ کہتی ہیں کہ ایک صیحت مند معاشرے اور تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیاں ہونا ضروری ہے جس سے طلبہ میں مزید نخار پیدا ہوتی ہے تعلیمی ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ گاہے بے گاہے کو کلکل ایکٹیویٹیز کا بھی انہیں بات کرتے ہیں تو آج کا یہ اسپورٹس ویک اسی جو ہے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو سالانہ جو ہے تمام تعلیمی داروں میں انعقاد کیا جاتا ہے اس کا تو ہم نے بھی گر سنٹر پولیش تاؤس یاسین میں اسپورٹس ویک کا بقاعدہ جو ہے آج ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ یہ اسپورٹس ویک دے کے کو کلکل ایکٹیویٹیز یا ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ جو ہے ہم انصاف کریں بلکہ میں نے بقاعدہ جو ہے یہ کو کلکل ایکٹیویٹیز کا بقاعدہ ہفتوار ایک جو ہے سسٹم بنایا ہے جس میں ہم تمام جو ہے کلاسز کو ہفتے میں ایک دفعہ اسپورٹس کا کریئر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ہم نصابی سرگرمیاں جو کلاس کے اندر کنڈک کی جاتے ہیں وہ ان کی سپیچ کمپوٹیشن، ناد کمپوٹیشن، کوئیز کمپوٹیشن، ڈیبیٹس اور اسی طرح سکل دیولپمنٹ کے لیے ان بچوں کے اندر بہت ساری ہماری ایسی بچیاں ہیں جن کے اندر مختلف قسم کے ٹیلنٹ ہے کوئی الگ الگ ٹیلنٹ ان کے اندر ہے تو ہم انہی بچوں کے ذریعے دوسری بچوں میں وہ ٹیلنٹ ہم جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس طرح کی بقاعدہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے تعلیمی دارے کے اندر میں یہ ایک ایسا ایک انیشیائٹیو لینے جاری ہے اور مجھے اس میں بہت اچھا فیڈویک سٹوڈنٹ کی طرف سے بھی مجھے مل رہا ہے اور اچھا رسپونس مل رہا ہے اور انشاءاللہ میں اس سے کنٹینئی ہو رکھوں گی اور میری خواہش ہے کہ یہ اسپورٹس کی اس طرح کی تقریبات ہم کر کے ٹیلنٹ ہم دسکور کریں ہماری اسٹوڈنٹ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ان کے اندر ہیں جب تک ہم وہ پلیٹ فارم نہیں پروائیٹ کرتے ہیں وہ اپرچنیٹی نہیں دیتے ہیں ان کے اندر ان کی صلاحیتوں کو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی اسٹوڈنٹ اسپورٹس میں بہت اچھی ہے کون سی کوئیز میں کون سی اپنے سپیچ میں یا دیگر کس کی آواز بہت اچھی ہے کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے جب ہم اس طرح کی پلیٹ فارم ان کو پروائیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے دسکور ہو جاتی ہیں اور میری خواہش ہے کہ میری یہ بچیاں صرف یہاں یاسین اپنے پولیش نیول پہ نہیں نیشنل نیول پہ بھی نہیں بلکہ میں چاہوں گی کہ میری بچیاں یہاں سے ان کے اپنے ٹیلنٹ کے اندر مخار پیدا کرتے ہیں انٹرنیشنل نیول پہ بھی جاتے ہیں پسٹیول میں تلوہ بھی بڑے پورجوز دکھائی دیئے کہتے ہیں صحت مندرینے کے لئے کھینوں کا انعقاد ضروری ہے ساتھ ساتھ کھینوں کے میدان میں بھی اتنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ہماری جو تارگیٹ ہے وہ ہماری ایڈوکیشن ہے لیکن ایڈوکیشن کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم منٹلی پرپیر ہو جائے ہم حیل دی رہے اگر ہم ہیل دی ہو جائیں گے تو ہم اچھی پڑھائی کریں گے تو یہ صرف نسابی ہم کتابی ہی ہماری مطلب سٹوڈنٹ کی نشانی نہیں ہے کوئی سٹوڈنٹ اتنے اچھے کھیلتے ہیں کہ ان کی کھیل کی وجہ سے ان کی پڑھائی امپروپ ہوتی ہے جیسے آگے آگے ادھر جا کے پڑھتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں تو اس لئے کھیل ہونے چاہیے اور ہم بہت انجوئی کریں اور انشاءاللہ آگے سال بھی ہم کریں گے اور بہت اچھا کھیلتے ہیں گرس کالیچ یاسین تاوس میں پہلے بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں تاہم پہلی بار گزر میں ایک ایسا فیسٹیول کا انکات کیا گیا ہے جس میں نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ گیر نسابی سرگرمیوں کو بھی اہمیت دی جا رہی ہیں تاکہ بچوں کو اپنی صلاحیت منوانے کا موقع مل سکے ہیں اور میں اپنے یونیٹی گروپ سے ہوں اور ہماری جو گروپ کی لیڈر ہے وہ ہے سنیلامی سے اس طرح کے فیزیکل ایکٹیویٹی ہمارے کالیج میں ہونا چاہیے تاکہ ہم جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہمارا مینٹلی ہیلتھ بھی اچھا ہونا چاہیے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور بہت مزا آ رہا ہے ہمیں یہ ہمارے بوڈی کے لیے اس طرح ہمارے صحت کے لیے ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت اچھے اگر انسان کی زندگی میں کھیلنا ہو تو وہ بلکل ویران ہوتا ہے ان کھیلوں سے ہم سیکھتے ہیں ہمارے زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں ہمارے زندگی میں کھیلوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے تو بس کھیلوں سے ہمارے لیے بہت سب سے بڑی جو اہمیت کھیل سے ہمارے صحت جو برقرار رہتی ہے بیمار نہیں ہوتے اور بہت کچھ سیکھتے اس طرح کھیلوں سے ہم اپنی پاکستان کی نام روشن کر سکتے اپنی باباپ کی نام روشن کر سکتے اس طرح ایک سٹیڈنٹ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے کہ تندرس رہتے ہیں سال میں ایک دفع ہونا چاہیے سال کی جو ہم تھکاوٹ ہوتے وہ ایک ہی مطلب پہ اس میں ہم ہلدی رہتے ہیں کہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں مطلب کونفیڈنٹس آ جاتی ہے ہم کونفیڈنٹ ہوتے ہیں ہم ہر چیز میں پارفیکٹ نہیں ہوتے جو مطلب جس میں جو ٹیلنٹ نہیں ہے اس کو مطلب آگے میدان میں وہ نکل جاتا ہے مطلب وہ اگر میں کرکٹ نہیں کھیلتی ہوں تو اپورچونٹی ہمیں ملتے ہیں تو میں ایک بہترین کرکٹر یہاں سے بن سکتی ہوں ہم مطلب نیشنل لیول کے ہماری مطلب ناردنریہ میں بہت زیادہ ٹیلنٹیٹ لوگ ہیں تو ان کو ٹیلنٹ کے مطلب ہم اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتے ہیں